موسیقی لنکا ویجے کے بعد ایودھیا پہنچے پر بھوشری رام اور ماتا سیتا سہی چاروں بھائیوں کا سواگت ایودھیا واسینوں نے جگمک دبالی کے ساتھ کیا اور خوشیاں ملائی چودہ ورش ونواز کے دوران وشم پرستیتیوں میں رہے بھگوان رام کو آج چھپن پرکار کے وینجنوں کا بھوگ لگا کر انہیں ترپت کرنے کے لئے صبح سے ہی شریع اویدھا کے رین موچن گھاٹ شریع سریع کونج مندر میں نالج شرن جی مہاراج کے اتر دھکاری بھگی شرن مہاراج نے چھپن پرکار کے وینجنوں کا بھوگ لگا کر مندر میں پوجہ آرتی کی بھگوان کو وینجنوں کا بھوگ لگا کر پرساد بکتوں میں وطرت کیا گیا انکوٹ محصف میں پرساد پانے کے لئے دیش ویدیش سے آئے شردھالو پنکتی میں بیٹھے دیکھے گئے ویسے تو دیوالی کے دوسرے دن انکوٹ محصف ہوتا ہے کینطو اس ورش گرہن لگنے کے کارن دیوالی کے تیسے دن سمپن ہوا سریو کنج مندر جو کہ یہاں کے سنگ پرچارک نارت سرنداز جی کا مندر ہے اور ان کے اترا دھکاری سمیں میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم سے بات کریں گے اس مندر کے باستخوارے میں بتائیں گے اور ان کے بارے میں بتائیں گے آئیے جانتے ہیں اس سمیں ہمارے ساتھ باگی سرنداز جی ہیں جو کہ اس مندر کے پجاری بھی ہیں اور اترا دھکاری بھی ہیں میں مہنٹ باگی سرنداز سرجو کنج مندر ہمارے گروہ جی مہنٹ نارت سرنداز جی چالیس سال نگرسنگ چالک تھے ایدھیا میں اور انہوں نے رام جنم بھوم کے مقدمے میں بھی پچھکار تھے رامڑالا کے پچھکار تھے انہوں نے اپنی بات توہاں جا جا کے حد اپنی کہتے تھے اور یہ سرجو کنج مندر اس لئے پڑھا کہ سرجو جی پہلے جو ہے پراشین سمیں میں یہ سرجو جی کا کنارہ ہی تھا یہیں سرجو جی باتی تھی اس لئے اس کا نام سرجو کنج پڑھا ہوا ہے اور ہمارے مندر کے پیچھے بھاگ میں ایک کنوا ہے ویسال کائے گہرہ ساٹھ ستر اسی فٹ گہرہ ہے اس میں سرجو جی کا سیدھا سے اس میں سے پانی آتا جاتا رہتا ہے آپ کو یہاں پر اترا دکاری بنایا ہے انہوں نے اور اس مندر کی جوشہ کو اگے لگانے کے لیے آپ کو اس کا اچھیا دکھتا ہے ہم کو مہارا جی نے دو ہزار ایک میں مہانت بنا دیا تھا یہاں کا اترا دکاری اور دو ہزار پانچ میں ہماری پون روپ سے تبھی سنتوں مہانتوں کے کنٹھی چدر دوارہ یہاں سے یہاں کا پیٹھا دیسور بنایا گیا سرجو کنج مندر کا سب سے جو پرمپرہ مندر کی تھی اس کو ہم سوچار روپ سے اندروہن کر رہے ہیں سال میں دو تین بھنڈارے ہوتے ہیں بسال ایک ہوتا ہے اگہان ماہ سکل پکش نومیتی تھی کو بڑے مہارا جی جو ہمارے یہاں کے سنستھاپک مہانت تھے رامانہر سرنجی مہارا جی کا اور ہمارے گروہ جی نارسرنجی کا پھاگون سکل پکش اشتمی کو بسال بھنڈارہ سنتوں مہانتوں کا ہوتا ہے آج انکوٹ کا مہاپر منائے جا رہا ہے جو برسوں سے پرمپرہ کے تحت منائے جاتا ہے پورے مایودھا میں ہر جگہ ہم مندروں میں پورے ہر سواللہ کے ساتھ منائے جاتا ہے یہ رام جی جب لنکا پہ بجے پرات کر کے ایودھا آئے تھے تو اس دن آئے تھے اس دن دیوالی مناتے ہیں اس کے دوسرے دن چھپن بھوگ بنا کر کے چھتیس بنجن چھپن بھوگ بھاگان کے بھگوان کو بھوگ لگاتے ہیں اپنی خوشی کی جہار پر رکھٹ کرتے ہیں موسیقی